اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو کئی سائنسدانوں کے لئے شرمناک ہے آج ہم بات کریں گے کئی سائنسدانوں کے دورہ بنائی گئی سب سے خراب اجازات کے بارے میں جب بھی ہم سائنسدان کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں ان کے نئے نئے اجازات اور دریافتین کے بارے میں خوشی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی اجازات بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے لئے خطرناک ثابت ہوتی ہیں اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اس زبانے میں کئی سائنسدانوں نے دنیا کے لئے کچھ ایسے خطرناک اجازات بھی بنائے ہیں جو انسانوں کی زندگی کے لئے موت کبھی بائیس بنی ہیں پہلے آئیے بات کرتے ہیں ایٹامک بوم کے بارے میں ایٹامک بوم ایک ایسا اجازات ہے جسے سائنسدان ایلبرٹ آئسٹائن نے بنایا تھا ایٹامک بوم کا استعمال پہلی بار دنیا کے دوسرے ویشوید میں ہوا تھا اس سے کئی لوگوں کی موت ہوئی اور کئی لوگوں کو ہمیشہ کے لئے قائل کر دیا جیا اسے عام باشا میں پرماڑو بم بھی کہتے ہیں پرماڑو بم دماغے کی ستھیتی میں آگ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آگ زمین پر بے تہاشا فیل سکتی ہے اور سب کچھ جلا سکتی ہے یہ جنگلوں امارتوں اور جیون کے کچھ حصوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تباہ کر سکتی ہیں دنیا کا پہلا پرماڑو دماغ کا دولہ جولائی انیس سو پیتالیس کو ہوا تھا جب نیو میکسیکو کے لاس الاموس کے دکشن میں دو سو دس میل کی دوری پر اسٹیج سائٹ پر ایک پلوٹونیم ویس فورٹ اپکرنڈ کا پریکشن کیا گیا تھا جو الاموگوردو بامبنگ رینج کے میدانوں پر تھا جسے جورناڈا دیل مویرتو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پریکشن کا کوڈ نیم ترینیتی تھا اس کے علاوہ دنیا کے لئے ایک اور خطرناک اجادات ہے گرین ہاؤس گیس گرین ہاؤس گیس ایک ایسا اجادات جو کئی سائنس دانوں نے کیا ہے اس اجادات سے دنیا کے درجہ حرارت میں کئی سال سے بڑھوتری بھی ہوئی ہے اور اس سے دنیا کے لئے خطرہ بنا ہوا ہے ناظرین گرین ہاؤس گیس جیسے کی کاربن ڈائی اوکسائیڈ میتھین اور نائٹرس اوکسائیڈ ہماری پرکرتی اور ماحول پر برا اثر ڈالتے ہیں ان گیس کی بڑھتی ماترہ اور ہمارے شور ویرام سے پرکرتے برس کا گندہ اثر بڑھتا جا رہا ہے یہ گرین ہاؤس گیس ماحول میں گرمی کو باندھ کر کے گلوبل وارمنگ کا قارن بنتے ہیں اس سے ہمارے سمدری جیب واتاورن اور جانوروں کی اسپشتہ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا پرنام ہے موسمک پریورتن جسے ہم ڈیلی لائف میں بھی دیکھ رہے ہیں کئی سائنس دانوں نے دنیا کے لئے خطرناک دوائیاں بھی بنائی ہیں تھیلی ڈومائیڈ ایک ایسی دوائی تھی جو انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ میں حاملہ عورتوں کو مارننگ سکنس اور انسومنیا کے لئے دیا جاتا تھا لیکن اس دوائی کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس دوائی سے کئی بچے بینہ ہاتھ اور پیر کے بھی پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ کئی سائنس دانوں نے ایسی دوائیاں بھی بنائی ہیں جو بعد میں خطرناک ثابت ہوئی ہیں تھیلی ڈومائیڈ کے پرنام سے جوج رہے بچوں اور ان کے پریواروں کو زندگی بھر کی مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے انہیں روزگار، ایڈوکیشن اور ساماجک سیئیوک کے لئے ادھک سمویدن شیل ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی اجادات ہے جو انسانوں کے لئے بلکل خطرناک ثابت ہوئی ہے وہ ہے ایس بیسٹوس ایس بیسٹوس ایک پوشک پدار تھے جو کچھ سمیں پہلے بہت استعمال ہوتا تھا اس کی مضبوطی اور آگ سے ٹکے رہنے کی خوبیوں کی وجہ سے اسے کنسٹرکشن، انسولیشن اور دوسرے انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا کرتے تھے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایس بیسٹوس کے صحت کے لئے خطرے اور نقصانوں کے بارے میں بھی پتا چلا ہے ایس بیسٹوس ایک ایسا مٹیریل ہے جو کئی انڈسٹریز میں کام آتا تھا لیکن اس سے کئی لوگوں کی جان جاتی ہے اور کئی لوگ بیمار بھی ہو چکے ہیں ایس بیسٹوس سے کان، دل اور ساس کی نلیوگا کینسر، استعمال اور دوسرے ریسپیریٹری سمسیاؤں سے جڑے خطرے بھی سامنے آئے ہیں اس کے چھوٹے پارٹیکلز جب ہوا میں اڑنے پر انیل ہو جاتے ہیں اور ہمارے شریر میں گھستے ہیں اور وہ سمیں کے ساتھ ساتھ سمسیاؤں کا بھی کارن بن سکتے ہیں جو موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے کیمیکل کے بارے میں جس نے دنیا بھر میں دہشت فیلا دی تھی ایجنٹ آرنج ایک ہتھیارہ کیمیکل تھا جو ویتنام ید میں استعمال ہوا تھا اس کا استعمال جنگل کو صاف کرنے اور دوسرے ٹیکٹیکل پرپسزز کے لیے کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کی اثر کے بارے میں صحیح جانکاری سامنے آئی ہے ایجنٹ آرنج ایک شاگ ناسی تھا جس کا استعمال ویتنام ید کے دوران جنگلوں اور فصلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا گیا تھا حالا کی بعد میں آتیادک جہریلا پایا گیا اور اس کے سمپرک میں آنے والوں میں کینسر جنمدوست اور انسواست سمسیائے پیدا کرنے والا پایا گیا آج بھی اس سمیہ کے اثر سے جوج رہے لوگ ہیں جو جن کے پریوار کے صدد سے اس سے پروابیت ہوئے تھے ایجنٹ آرنج کے وکٹمز کو مدد اور سیوگ ملنا ضروری ہے کچھ ارگنائزیشن اور گورنمنٹ نے ان کے لیے وکاس کارگرم شروع کیے ہیں جس میں صحت کے سویدائے ایجوکیشن اور روجگار کی ساہتہ بھی شامل ہیں ناظرین یہ تھی کئی سائنس دانوں کے خراب اجادات کے بارے میں جانکاری اس کے علاوہ بھی کئی ایسی اجادات ہیں جو دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ملیں گے